مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ڈیکسٹوپ سکرین کو کس طرح سے ریکوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کون سا سوپٹیئر یوز کر سکتے ہیں دوستو اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے سکرین کو ریکوڈ کرتے ہیں وہ کون سا سوپٹیئر یوز کرتے ہیں تو آج میں اسی حوالے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو دوستو سکرین ریکوڈ کرنے کے لیے جو میں سوپٹیئر یوز کرتا ہوں وہ ہے OBS سکرین ریکوڈر یعنی کہ اوپن بروڈکاسٹر سوپٹیئر یہ فری میں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ OBS کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پر آپ نے OBS سرچ کر دینا ٹھیک ہے جیسے سرچ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ٹاپ پر آ رہا ہوگا OBS اوپن بروڈکاسٹر سوپٹیئر تو آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں تو یہ اوپیشل ویبسائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو OBS تین اوپریٹنگ سسٹم میں اویلیبل ہے ایپل کے اوپریٹنگ سسٹم کے لیے اور لینکس کے لیے اور وینڈو کے لیے تو آپ جس کے لیے چاہیں گے تو وہاں پر آپ نے چیک لگا دینا ٹھیک ہے تو کیونکہ میں وینڈو کے لیے یوز کروں گا تو میں وینڈو پہ کلک کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ کسی پر بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ انسٹولر یعنی کہ آپ کے پاس فائل آ جائے گی اور ای ایک زی فائل ہوگی تو وہ اوٹومیٹیکلی انسٹول ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد 32 bit کے لیے بھی ہے اور ڈاؤنلوڈ بھی آپ بھی آپ کر سکتے ہیں یا ڈاؤنلوڈ zip file complete بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو میں فیلال ڈاؤنلوڈ انسٹولر پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر start ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دوں گا تو جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے آپ install کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو ہم نے اوپن پہ کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے ڈاؤنے سٹوڈیو کا start ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ جو ریٹ کرنا اس کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا ڈاؤنلوڈ settings پوچھ رہے auto configure wizard تو آپ نے اس پہ yes پہ کلک کر دینا تو یہ کیا کرے گا آپ کے جو PC کی setting ہوگی اس کے مطابق یہ setting اپنے set کر دے گا تو دوبارہ آپ کو بار بار چینجز نہیں کرنے پڑیں گے تو آپ نے یہاں پر yes پہ کلک کر دینا ڈاؤنلوڈ آپ سے یہاں پر پوچھے گا کہ آپ کیا use کریں گے کیونکہ OBS دو فیچر آپ کو دیتا ہے ایک تو آپ اپنے desktop screen record کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ streaming کے لئے use کر سکتے ہیں جس طرح youtube اگر وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اس پہ کلک کر دینا اگر آپ just recording کے لئے کرنا تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا اور streaming کے لئے پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ لکھا ہو optimize for streaming recording is secondary اور یہاں پر اگر آپ recording کی priority ہے اور streaming نہیں ہے تو آپ نے second پہ check لگا دینا ٹھیک second پہ check لگانے کے بعد آپ نے next پہ کلک کر دینا اور یہاں پر آپ اپنے screen کے مطابق resolution set کر سکتے ہیں اور fps یعنے کے frame پر second بھی آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اگر آپ کہاں ہیں تو میں ان سب چیزوں کو default رہنے دوں گا ٹھیک اس کے بعد آپ نے یہاں سے next پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی کریں گے تو یہ by default اپنی setting کے مطابق set کر دے گا camera کو screen recorder کو تو ہماری جو settings ہیں وہ یہ سامنے آ چکی ہیں تو ہم ہمارے سے پوچھ رہے کہ آپ اس کو apply کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو میں اس کو apply setting پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر apply setting پہ آگئے لیکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ black screen ہے اگر آپ start recording بھی کریں گے تو یہاں سے recording نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی یہاں پر کوئی بھی screen available نہیں ہے تو آپ کس طرح سے یہاں پہ اپنی screen لا سکتے ہیں اپنے اپنے یہاں پر آنا ہے source کے section پر اور یہاں پر plus والے پر اپنے click کلک پر اپنے اس پر کلک نہ کرنا آپ نے اسٹارٹ ریکوڈنگ پر کلک کر دینا جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کی ریکوڈنگ سٹارٹ ہونے کے بعد آپ اسی بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی ریکوڈنگ بھی سٹوپ ہو جائے گی اور آپ جو فولڈر ہوتا ہے ویڈیو کا موسکتہ ہے وہ وہاں پر آپ کی ویڈیو سٹوڈ ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو پسند آئے گی لائک کریں شیئر کریں اور چینل آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیلہ کر کے لازم پیس کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز میں وہ مشکلات پیش آگئے تو آپ مجھے کمیڈوں بتا سکتے ہیں میں ان کا ضرور جواب دوں گا تو ملتے ہیں پھر اگری ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ